گدے نے ٹائگر سے کہا کہ گھاس کا رنگ نیلہ ہوتا ہے ٹائگر نے جواب دیا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے گدے کو غصہ آگیا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ گھاس نیلی ہے تو یہ بد دماغ مجھ سے اختلاف کرنے کی جورت کیسے کر رہا ہے گدے نے غصے میں آ کر عمرانی انتاز میں شور شرابہ مچانا شروع کر دیا ٹائگر نے پہلے تو اسے زبانی سمجھانے کی کوشش کی پھر اسے ہری گھاس بھی دکھائی لیکن گدہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوا کہ گھاس ہری ہے گدے کا اسرار تھا کہ گھاس نیلی ہے تنگ آ کر ٹائگر نے گدے سے کہا کہ چلو ہم دونوں جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ گھاس نیلی ہے یا ہری جیسے ہی دونوں شیر کے دربار میں پہنچے گدے نے جنگل کے بادشاہ کو چیختے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بات سچ ہے نا کہ گھاس نیلی ہوتی ہے شیر بولا بلکل صحیح کہہ رہے ہو گھاس واقعی نیلی ہوتی ہے گدہ بولا کہ یہ ٹائگر میری بات نہیں مان رہا تھا اور مجھ سے بیس کر رہا تھا کہ گھاس ہری ہوتی ہے اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے مہربانی فرما کر بادشاہ سلامت اس گستاخی کی اسے سزا دی جائے شیر نے گدے کی بات مانتے ہوئے ٹائگر سے کہا تمہیں پانچ سال کی سزا دی جاتی ہے اور تم اب پانچ سال مکمل طور پر خاموش رہو گے گدے نے جب اپنے حق میں فیصلہ سنا تو خوشی سے چھلانگیں مارتا دھینچو دھینچو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا ٹائگر نے اپنی سزا تو قبول کر لی کیونکہ جنگل کے بادشاہ کا فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر اس نے جنگل کے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ یہ تو بتائیں آپ نے مجھے سزا کیوں دیئے جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گھاس ہری ہوتی ہے شیر نے کہا ہاں گھاس تو واقعی ہری ہوتی ہے تو ٹائگر نے کہا تو پھر یہ سزا مجھے کس بات کی دی جاری ہے شیر نے کہا اس سزا کا تعلق اس بات سے نہیں کہ گھاس کا رنگ نیلا ہے یا ہرا تمہارا ایک جنگل تو یہ ہے کہ تم جیسا بہادر اور سمجھدار جانور گدے کے ساتھ بیس مباسہ کیوں کر رہا تھا اور دوسرا جنگل یہ ہے کہ اتنا فضول سوال لے کر تم میرے پاس چلے آئے تھے پاکستانی جنگل میں بھی ایسی ہی بیس ہو رہی ہے جس طرح کی بیس گدے اور ٹائگر کے درمیان ہوئی تھی عمران نیازی کے چیلے گھاس کو نیلا کہہ رہے ہیں اور اس گدے کی طرح شوہ شرابہ بھی مچا رہے ہیں آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ گھاس کو ہرا ثابت کرنے کے لئے ان عمران زادوں سے بحث میں وقت ضائع نہ کریں ان میں یہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ سچائی کو پہچاند سکیں عمرانی درس و تدریس اپنی انا اور نفرت کے ہاتھوں یہ اندھے ہو چکے ہیں ان کا حدف بس یہی ہوتا ہے کہ ان کے موقف کو صحیح مانا جائے چاہے وہ کتنا ہی بے بنیاد اور غلط کیوں نہ ہو وقت کا سب سے بڑا ضیا یہی ہے کہ کسی ایسے بے وقوف اور پاگل کے ساتھ بحث کی جائے جو کہ نہ تو وقت کی قدر و قیمت جانتا ہو اور نہ ہی اس کے لئے سچ اور حقیقت کی کوئی اہمیت ہو اسے بس اپنی اس سوچ کی جیت کی فکر ہوتی ہے جو کہ بے بنیاد اور جھوٹی ہوتی ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سچائی کو پہچاند سکیں ان عمرانزادوں سے بحث مباعثے میں سرہ سر نقصان آپ کا ہے اگر آپ نے مزید ہماکت یہ کی کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ مقدمہ لے گئے کہ گھاس ہری ہوتی ہے یا نیلی تو پھر آپ کے ساتھ بھی ٹائگر والا سلوک ہوگا اس عدالت میں بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ گھاس نیلی ہوتی ہے اس عدالت کے جج اور جنگل کے بادشاہ شیر میں بس اتنا فرق ہے کہ شیر کو پتا تھا کہ گھاس ہری ہوتی ہے اور اس نے گھاس کو نیلی اس لیے کہا تھا کہ فضول بیعث مباسے میں قیمتی وقت ضائع نہ کیا جائے اور اس نے ٹائگر کو ایک اچھا سبق سکھانے کے لیے اس کی بہتری کے لیے پانچ سال چپ رہنے کی سزا سنائی تھی اس کے برعکس پاکستان کی عدالت میں بیٹھا ساسو ماں کا لارڈا گدے کی حق میں فیصلہ اس لیے دے گا کیونکہ وہ خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ گھاس نیلی ہوتی ہے